ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دیش شینل لکشتہ کا آپ کے ساتھ سواگت ہے آپ سبی آپ کے اپنے شینل میں آج ہے 15 سپٹمبر 2022 تو آج کے جتنے بھی امپورٹنٹ کوششن ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے سارے کوششن بہت ہی مطلب آپ کے ہندو نیوز پیپر انڈین ایکسپرس جن سکتہ یہاں سے لئے گئے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ نہیں کہ وہاں سے لئے گئے اس لئے امپورٹنٹ ہے اس لئے کیونکہ چرچہ میں چل رہے ہیں اور چرچہ میں چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایک سامنے پوچھے جانے کی پوری پوری سمبھا ہونا تو سیشن کو اندھر تک دیکھئے اور کوپی پین لے کے بیٹھئے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے تاکہ ڈیوزن ٹائم میں آپ کی ہلپ ہو سکے تو چلیے سیشن کو بینہ لیٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے بھی سیشن کو یا سیشن کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں پلیس اب lub tous لائک کر دی inten کونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ہے سیشن کتنا اچھا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہوئی بھول جاتے ہیں کہ like digit کھانتے کا کوئی ہے تو اس کو آپ لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ہزوہ 9 عوبرٹیں اور شب hep عورت لین آپ کو سیکھا کہنا پر ا organizational durch وہ بھی جاگر کے جو سکتا ہے ہمارے ٹیلی گرام چینل اسے بھی جو سکتا ہے سبھی کی لنک آپ کو اس چینل کے ڈسکرپشن باپس پر مل جائے گی چلی شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا موٹیویشن کوٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ اپنے لکش کے پرتی اسی میں ڈوب جاتے ہو دن رات اپنے لکش کو دھیان میں رکھ کر سمرپیت ہو کر محنت کرتے ہو تو آپ کا سفل ہونا تیہ ہے لکش بنا لینے سے لکش پورا نہیں ہو جاتا ہے لکش کو تھان لینے سے لکش پورا نہیں ہوتا لکش کے پرتی اسی میں ڈوب جانا ہوتا ہے اس کے پرتی سمرپیت ہو جانا ہوتا ہے اگر دن رات اپنے لکش کو دھیان میں رکھتے ہوئے دن رات آپ کے لئے لکش کو دیکھو کہ ہاں یہ میرا سپنا ہے مجھے یہی کرنا اور مجھے کچھ نہیں کرنا ہے تو اسی پر سمرپیت ہو کر گئے اب اگر آپ ہارڈ ور کرتے ہو محنت کرتے ہو جنون کے ساتھ لگے رہتے ہو تو نشت ہی آپ سفل جرور ہوں گے آپ کی سفلتہ نشت ہے سفلتہ آپ کے دعا جرور آئے گے بس آپ کو یہی کرنا ہے کہ لکش بنانا نہیں ہے بلکہ لکش کے پرتی بناتے تو لیکن لکش کے پرتی اسی میں سمارپیت ہو جانا یہ کام کرتے رہی ہے پھر دیکھے گا کہ آپ سفل جرور ہوں گے چلیئے پہلا کوئشن آج کا دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے فرسٹ کوئشن is ویری 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 ایمپورڈن آپ سٹار بنا سکتے ہو اس پہ پندرہ سولہ ستمبر دو ہزار بھائیس کو ایسیو ایسیو مطلب شنگھائی سہیوک سنگٹھن شنگھائی سہیوک سنگٹھن کا بائیسوہ کونسا بائیسوہ شکھر سمیلن آیوجیت کیا گیا ٹھیک ہے آیوجیت کیا گیا تو کہاں آیوجیت کیا گیا تو یہ کہاں کیا گیا اجھوکستان کے سمرکند میں کیا گیا کہاں کیا گیا اجھوکستان کے سمرکند میں اس کا کیا ہوا ہے آیوجیت ہوا ہے اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس کا کہاں آیوجیت کیا گیا اجھوکستان کے سمرکند میں آیوجیت ہوا پہلے اس کا نام شنگھائی فائیف تھا پہلے اس کا نام شنگھائی فائیف تھا کیا تھا شنگھائی فائیف تھا دو ہزار ایک میں کیا کیا جاتا ہے اس سنگھائی 5 کو 2001 میں کیا نام دے دیا جاتا ہے 2001 میں سنگھائی سہیوک سنگٹھر نام دے دیا جاتا ہے پرجن ٹائم میں دیکھا جائے تو اس سنگھائی میں اس سنگھائی میں برطمان میں 9 کنٹریز ہیں 9 دیش شامل ہیں وہ 9 دیش کون کون سے اس کو ہم لوگ دسکس کر لیتے ہیں پہلا ہے چین، بھارت، چین، بھارت، کجاکستان کجاکستان، کرگستان کجاکستان، کرگستان میں تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہوں تاکہ اور کلیر دکھائی دے آپ کو چین، بھارت، کجاکستان، کرگستان، پاکستان پاکستان، تاجکستان تاجکستان، ابھی سبھی کا لوکیشن میں آپ میں دکھا دوں گی تاجکستان، اجبیکستان، ایران یہ 9 کنٹری اس میں شامل ہیں چین، بھارت، کجاکستان، کرگستان پاکستان، تاجکستان، اجبیکستان اور ایران شامل ہیں تو چلی اتنا اگر آپ نہیں یاد کر پانے جو مدی ایشیا کے دیش ہیں یہ تو پانچوئی اس میں شامل ہیں کجاکستان، تاجکستان، کرگستان، اجبیکستان ایک شامل نہیں ہے اس میں ترک مینستان شامل نہیں ہے تو آپ چاروں نہ یاد کریں گے بجا یہی یاد کر لو کیونکہ ایسے کوشش پوچھے جاتے ہیں ترک مینستان اس میں ڈال دے گا کہ بتائیے ان میں سے کون سے دیش اس میں شامل نہیں ہے تو ترک مینستان شامل نہیں یہ آپ یاد کر لیجے باقی آپ کو یہ ایران یاد ہونا چاہیے چین یاد ہونا چاہیے بھارت یاد ہونا چاہیے اور پاکستان چین، بھارت، پاکستان، روس، ایران یہ پانچ یاد کر لیجے اور باقی ایک ترک مینستان یاد کر لیجے کہ ان پانچوں میں ترک مینستان شامل نہیں ہے تو جو چار بستے ہیں وہ چاروں شامل ہیں کون سے کجاکستان کرگستان تاجکستان اجباکستان آئی تنک اب یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں پانچ آپ کے چین بھارت پاکستان دوسر ایران یہ پانچ ہو گیا اور چار آپ کے وہ ہیں تو چار وہ آپ کے یاد نہیں ہو رہے تو اس کی جگہ یہ یاد کر لو کہ ترکمینستان شامل نہیں ہے جب ترکمینستان کو اب نکال دو گے تو چاروں وہ بچتے ہیں یہ آپ کے اس میں ایڈ ہو جائیں گے ای تنک اتنا کلیر ہو گیا ہوگا تو اس سمیلن میں یہ جو سمیلن ہوا ہے اجباکستان کے سمرکند میں ہوا ہے اور اس میں بھارت کی طرف سے کون شامل ہونے والا ہے بھارت کی طرف سے جو بھارت کے پردھان منتری ہیں وہ شامل ہونے والے ہیں کلیر اور اس کا جو آئیوجن ہو رہا ہے پندرہ سے سولہ ستمبر کو چلنے والا ہے کلیر اب یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دو ہزار بائس کو تو اس کا کہا ہوا اجباکستان ہوا ہے دو ہزار تیس کا ادھکشتہ کون کرنے والا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کوششن ہنڈر پرسنٹ پوچھے جانے کی سمبھاؤنا ہے کہ دو ہزار تیس میں اسیو اسیو کا جو کی ادھکشتہ ہونے والی کون کرنے والا بھارت کرنے والا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دو ہزار اکیس کا کہاں ہوا تھا دو ہزار اکیس کا جو ہوا تھا کرگستان میں ہوا تھا کرگستان میں ہوا تھا اور کرگستان کے کہاں پر ہوا تھا بشکیک میں ہوا تھا کرگستان کے بشکیک میں ہوا تھا تو یہ آپ کو 21, 22, 23 تینوں بتا دیا 2021 کا کرگستان کے بشکیک میں ہوا تھا 2022 کا اجوہکستان کے سمرکند میں ہوا ہے اور 2023 کا بھارت میں ہونے والا ہے I think یہ پورا آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس سے زیادہ کوئی کوشن نہیں آنے والا ہے اسی میں گھوما پھر آ کر گئے جو کوشن چاہے وہی ہو PSCO, PCSO یا ادھر چھوٹے موڑے اقزاموں سبھی میں یہاں سے کوشن اتنے میں ہی بن جائے گا چلتا ہے نیکسٹ کوشن پدھان منتری نریندر موڈی نے کہاں پر کلم نو کارنیول پستک میلے کا ادھر گھاٹن کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے یہ احمد آباد میں کیا ہے احمد آباد میں پدھان منتری نریندر موڈی نے کلم نو کارنیول پستک میلے کا کیا کیا ہے ادھر گھاٹن کیا ہے احمد آباد کے احمد آباد کا گجرات یہاں ہی پر انہوں نے کیا ہے اس کا ادیش کیا ہے کیوں کیا ہے تو اس کا ادیش سمپل سا ہے گجراتی بھاشا گجراتی بھاشا اور ساہتی کا سندکشڑ کرنا گجراتی بھاشا اور ساہتی کا ساہتی کا کیا کرنا سندکشڑ کرنا کیا کرنا سندکشڑ کرنا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اسی سمیں کیا کیا گیا اسی سمیں ایک گجرات میں یہ تو پتا ہوگا کہ گجرات میں جو پستکالے ان کی تو بہت پرانی پرمپرا رہی ہے تو اسی سمیں ٹھیک اسی طرح ویر کبھی نرمد نے ویر کبھی ویر کبھی نرمد نے نرمد نے کیا کیا نرمکوش کا سمپادن کیا نرمکوش کا سمپادن کیا اور یہ پرمپرا ہمارے کے کا شاستری جی تک چلی ہے تو یہ آپ کو اور یہ جو کلم نو کارنیول جیسے آئیوجن ہے یہ آجادی کے امرت محصو ابھیان کو گتی دے سکتے ہیں اور کیا ایک باچے باچے گجرات ابھیان بھی شروع کیا گیا باچے گجرات ابھیان بھی شروع کیا گیا اور یہ جو آئیوجن کرتا ہے کلم نو آکار نیول کا آئیوجن کرتا کون ہے آئیوجن کرتا یہ بھی دھیان رکھئے گا نو بھارت نو بھارت ساہت مندیب نو بھارت ساہت مندیب اس کا کیا ہے آئیوجن کرتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف most important question اسٹار بنائی ہے اس کو بھی ابھیاس کاکارڈو کے بارے میں نملی خیت قطنوں پر ویچار کے یہ کونسا ابھیاس ہے کاکارڈو ٹھیک ہے تو یہ بہور آسٹری ابھیاس کاکارڈو ہے تو اس میں اس پر ویچار کرنا ہے یہاں بھارت اور آسٹریلیا بھارت اور آسٹریلیا کوٹ ملانا ہے کونسا یہ تینے سٹیٹمنٹ دیا ہے تینوں سٹیٹمنٹ میں سے کونسا صحیح ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ جو بھارت اور آسٹریلیا نو سینہ کے بیچ ایک دوئی پکشیے سمدری ابھیاس ہے گلت کیونکہ آلڑی میں نے بتا دیا ابھی جیسے میں کوششن پڑھے دی یہ کاکارڈو جو ہے بہور آسٹری ابھیاس ہے بہور آسٹری ابھیاس ہے یعنی کہ دوئی پکشیے تو نہیں ہے تو اس حساب سے یہ سٹیٹمنٹ غلط ہو گیا ٹھیک ہے سیکنڈ کے پڑھتے ہیں آگامی دو ہجار بائیس کا سنسکرٹ اس ابھیاس کے تحت پہلا ایسا پنڈرہ ورطی ابھیاس ہوگا یہ بھی سٹیٹمنٹ غلط ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے تھرڈ سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے یہاں آسٹریلیا سمدری جل میں آیوجت کیا جا رہا ہے تو یہی اگدم صحیح ہے تو کونسا قطن صحیح ہے تو ایک اور دو تو بالکل غلط ہے تین اگدم صحیح ہے یہ بھی غلط یہ بھی غلط تو کونسا صحیح ہے کیوال تین آپشن ایسا پہلا 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 ایسا ہے یہ بھی آپ کو دھیان دخنا ہے اور اس میں چودہ دیش کی نو سے ناؤنے اس میں کیا کیا ہے بھاگ لیا ہے چودہ دیش کی نو سیناؤں نے اس میں بھاگ لیا ہے ٹھیک ہے اب بھارت کی طرف سے کس نے بھاگ لیا ہے چلیو گے ایک لیتے بھارت کی طرف سے بھارت کی طرف سے آئینس ستپوڑا آئینس ستپوڑا اور پی ایٹی ون بھارت کی طرف سے کس نے بھاگ لیا ہے آئینس ستپوڑا اور پی ایٹی ون نے بھاگ لیا ہے یہ پی ایٹی ون جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک سمدری سمدری گستی جہاج ہے کیا ہے سمدری گستی جہاج ہے جسے بوئنگ کمپنی دورہ تیار کیا گیا ہے کس کے دورہ بوئنگ کمپنی دورہ اس کو تیار کیا گیا ہے بوئنگ کمپنی دورہ اس کو تیار کیا گیا ہے آئینے ستپڑا یہ آپ کو یاد ہوگا کہاں میں نے کسی کوششن بتایا تھا کہ بھارت کے طرف سے بھاگ لیا تھا آئینے ستپڑا یہ ریمپیک جب ڈھمٹست تیبہ میں نے نام لیا ہے تو اینس ستپوڑا اور پی اٹی ورن نے اس میں کھاکارو ابھیاز میں کیا کیا ہے بھاگ لیا ہے آسٹریلیا کو پتا ہے پیاسی دھرتی کا دیش کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے پیاسی دھرتی کا دیش کہا جاتا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ جو بھارتی نوسینہ کا یدھپوت آئینس ستپوڑا اور پی اٹی آئی سمدری گستی بیمار 12 ستمبر 2022 کو روائل آسٹریلین نیوی دوارہ آئیو بھاگ لینے کے لئے آسٹریلیا کے ڈاروین آئینس ستپوڑا پی اٹی ڈیون گئے ہیں بندرگاہ اور سمدر دونوں میں دو سپتہ تک یہ چلنے والا ابھیاز ہے بندرگاہ اور سمدر دونوں میں یہ دو سپتہ تک چلے گا اس اس ابھیاز میں چودہ نوسینہوں کے جہاز اور سمدری بھیمار شامل ہونے والے ہیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں ہوگا کیا تو اس ابھیاز کے جو بندرگاہ چرن کے دوران میں نے کہا بندرگاہ اور سمدر دونوں میں چلے گا تو بندرگاہ چرن کے دوران پوت کے جو چالک دل بھاگ لینے والی نوسینہ کے ساتھ پریچالن سمبندی یوزنہ کے باہرے میں سموار اور کھیل گتی ویدھیوں میں سر لگ رہوں گے تو یہ جتنے بھی امپورٹنٹ فیکٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو چلیے آسٹریلیا کا جہاں لوکیشن ڈاروین وہ میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں ایک منٹ یہ ہے اور یہ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کا یہ علاقہ جو ہے یہاں ہے ڈاروین جہاں پر ہے ڈاروین ٹھیک ہے تو یہیں پر اس کا آئیون کیا گیا یہ یہ ہے ڈاروین ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ ہے ویپا ویپا جہاں پہ باک سائٹ کا باک سائٹ ہوتا ہے باک سائٹ کہاں پر یہاں پر یہ ویپا یہاں پہ باک سائٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں اپنے کوششن کی طرف ایک منٹ نیکسٹ کوششن کین سرکار نے کسے بھارت کا مہانی آئی وادی نکت کیا ہے اٹونے جنرل نکت کیا ہے تو کسے مکل رہتگی کو یہ ہے مکل رہتگی یہاں پہ کچھ آرٹیکل میں نے ڈالا ہوا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں مکل رہتگی دیش کے اگلے اٹونے جنرل ہوں گے وہاں دیش کے چودہویں اٹونے جنرل ہوں گے کس نمبر کیوں گے چودہویں نمبر کے یہ کیا تھے مکل یہ جو مکل رہتگی ہے براہویں نمبر کے اے جی رہ چکے ہیں اٹونے جنرل کے رہ چکے تھے کب دو ہزار چودہ سے سترہ پر ان کے ستھان پر پھر کون آئے تھے کیکے ویڑو گوپال آئے تھے کیکے ویڑو گوپال آئے تھے یہ تیرہویں نمبر کے تھے اور ان کا کارکار دو ہزار سترہ سے بائیس تک چلا اب پونہ کیکے ویڑو گوپال کے ستھان پر پونہ دو ہزار بائیس میں پونہ کاریبھار سمال رہے ہیں کون یہی مکل رہتگی یعنی پونہ یہ چودہویں نمبر کے بن رہے ہیں براہویں نمبر کے تھے اب چودہامی نمبر کے بن رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ یہ سترہ تک رہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اٹرونی جنرل ویڑو گوپال کا کاریکال تیس ستمبر کو سماپت ہو رہا ہے انہوں نے سواستہ کارڑوں سے دیش کے سرچ ادھگاری کے پت پر بنے رہنے کے پرتی انکشہ جاہر کی ہے اور اس کے بعد اب یہ پونہ پت بھار سمحلنا تھا اس کے بعد دو بار ان کا کاریکال ایک ایک سال کے لئے بڑھایا گیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو چلیئے اس پہ اور اٹرونی جنرل کے بارے میں تھوڑا سو اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا جو اٹرونی جنرل کا ہمارے بھارت کے سمویدھان میں کس آرٹیکل میں علیک ہے تو آرٹیکل سیونٹی سکس میں بھارت کا ایک مہانیہ وادی آٹرونی جنرل ہوگا مہانیہ وادی ہوگا یہ بتایا گیا ہے یہ جو اٹرونی جنرل ہوتا ہے یہ بھارت کا سروچ کانون ادھکاری ہوتا ہے بھارت کا سروچ کانون ادھکاری ہوتا ہے بھارت سرکار کا سب سے بڑا وکیل ہوتا ہے اور بھارت سرکار کے مکھ کانونی سلاکار کے روپ میں یہ کیا کرتا ہے جتنے بھی کانونی ماملے ہوتے ہیں اس پر وہ کندر سرکار کو کیا کرتا ہے سلاہ دیتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان دکھنا ہے بھارت کے پہلے مہانیہ وادی کون تھے تو بھارت کے پہلے مہا نیائی وادی جو تھے ان کا نام تھا شی تلوار کیا نام تھا شی تلوار تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا most important question ہے پورے کہیں نہ کہیں exam میں جروح پوچھا جائے گا اور مہا نیائی وادی کی نیوکتی کون کرتا ہے مہا نیائی وادی کی نیوکتی راسترپتی کے دوارہ کیا جاتا ہے راسترپتی کرتے ہیں اور ایسے وقتی کو کرتے ہیں جو سروچ نیالے کے نیائی دھیش کے پد کے یوگ ہو اور سرکار کی صلاح پر راسترپتی کے دوارہ سرکار کے صلاح پر راسترپتی کے دوارہ ٹانی جنرل کی نیوکتی کی جاتی ہے اور یہ ایسا وقتی نکتہ ہوتا ہے جو بھارت کا کیا ہو ناغریک ہو یا کسی بھارتی راج کیا یا اچھ نیالے میں نیائی دھیش کے روپے پانچ سال یا اچھ نیالے میں ادھیوقتہ کے روپے دس ورش پورے کی ہو اور راسترپتی کی نجر میں وہ ایک ویدھی بیتتا پرکھات ویدھی بیتتا بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کاریکال کی آواہدھی ہوتی ہے تو بھارت کا جو محا Rash retail کی کوئی نشیت آواہدھی نہیں ہے یہ راش پتی کے پرشاد پریانت کار کرتا ہے راش پتی دوارہ نکتہ ہوتاستہ تو راش پتی dental کے یہ مجرے ردیا stone فریافتے کے پرشاد پریانت کام کرتا ہے مطلب راش پتی دوارہ انہیں کسی بھی εί Chelsey سامنے کیا ہے ہٹái جا سکتا ہے یا کے سال رشپدی کو اپنا ستیفہ بھی سوپ سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان لگنا تو جتنے بھی امپورٹر فیکٹ ہے میں نے یہاں شورٹ میں آپ کو بتا دیا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف 12 ستمبر 2022 کو 12 ستمبر 2022 کو ٹرائے نے سبھی ٹیلیکوم کمپنیوں کو موبائل ریچارج کی ویلیڈیٹی 28 دن بڑھانے کی بجائے کتنے دن کا نردیش دیا ہے تو جو ٹرائے ہے ٹرائے کا فل فارم ہے بھارتی دورسنچار نیامک پرادی کرن بھارتی دورسنچار ٹرائے کا فل فارم ہے بھارتی دورسنچار نیامک پرادی کرن تو ٹرائے نے کیا کیا ہے جتنے بھی ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں جو موبائل ریچارج ہیں جو ویلیڈیٹا 28 دن تھی اس کو بڑھا کر کے 28 دن کو بڑھا کر کے کیا کر دیا ہے 30 دن کر دیا ہے اور یہ مطلب اب جو پریپیڈ موبائل او بھوکتا کو 30 دن کی ویلیڈتا والا ریچارج کوپن ملے گا اور اس نردیش کا پالن کرنے کے لئے ٹرائے نے ٹیلیکوم کمپنیوں کو 60 دیز کا سمیہ دیا ہے کہ بھائیہ 60 دیز میں آپ یہ سارا کام کر ڈالو سبھی ٹیلیکوم سرویس پروائیڈر کمپنیوں کو 30 دن کی ویلیڈتا والے کم سے کم ایک پلان باؤچر ایک سپیشل ٹیریب باؤچر اور ایک کامبو باؤچر لانا ہوگا ٹیلیکوم کمپنیاں گرہکوں کو ان دنوں جو ریچارج پلان مہیا کرا رہی تھی اس میں 28 دن کی ویلیڈتا ہوتی تھی 28 دن کی ہی تو ویلیڈتا ہوتی تھی 28 days کی اور 28 دن کے حساب سے کیا کرتا تھا گرہک ریچارج کر رہا تھا تو سال کے 12 مہینے سال کے 12 مہینوں کے لئے اسے کتنی بار ریچارج کرانا پڑتا تھا 13 دن کے لئے اسے 13 بار ریچارج کرانا پڑتا تھا سال کے 12 مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اسے 13 بار 28 دن کے حساب سے 13 بار ریچارج کرانا پڑتا تھا تو یعنی کہ گرہک کو مطلب گرہک کو ایک مہینے بارہ ماں ہوتا تو ایک مہینے ایکسٹر ریچارج کرانا پڑتا تھا تو ٹرائی نے اسی کیلئے کیا کہا ہے سبھی کمپنیوں کو موبائل ریچارج کی ویلیڈتری کو 28 دن کی بجائے 30 دن کرنے کا کیا کیا ہے نیردش دیا ہے تو یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو ابھی بھی جس نے لیکچر کو لائک نہیں کیا پلیس لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے اور سبسکرائب تو بلکل کر دیا گریے چلتا ہے نیکسٹ کوششن کی طرف رکتدان امریت مہسو کا کب سے کب تک آئیو جید کیا جائے گا تو کب سے کب تک کیا جائے گا سترہ ستمبر سے ایک اکٹوبر تک کیا جائے گا کیوں سترہ ستمبر سے ابھی کل میں نے اپلکش میں کیا کیا جائے گا رکتدان امریت مہسو سٹارٹ کیا جائے گا سترہ ستمبر ایک اکٹوبر کیوں دن رکھا ہے تو ایک اکٹوبر اس لئے رکھا ہے کیونکہ ایک اکٹوبر کو کیا ہے سویکشک رکتدان دیواز ہے سویکشک رکتدان دیواز رکتدان دیواز تو اسی لئے سترہ ستمبر سے سٹارٹ ہوگا ایک اکٹوبر تک یہ چلنے والا ہے تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا تو اس کا لکش کیا ہے کہ رکھتے دان امریت مہتصو کا ٹارگٹ کیا رکھا گیا ہے لکش کیا رکھا گیا ہے ایک لاکھ یونٹ ایک لاکھ یونٹ بلڈ پرڑے اکٹھا کرنا سترہ ستمبر سے اکٹوبر تک یہ اس کا لکش ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف بھارت میں پرتیوارش ہندی دیوارس کم منائے جاتا ہے بھارت میں پرتیوارش ہندی دیوارس کم منائے جاتا ہے تو کم منایا تھا ابھی کل ہی ہم لوگوں نے سیلیبریڈ کیا چودہ ستمبر کو ہندی دیوست منایا جاتا ہے یہ شروع کب ہوا تھا یہ کب سے منایا جانے لگا ہے 1953 سے 1953 سے یہ منایا جانے لگا ہے کیوں مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کیونکہ چودہ ستمبر 1949 کو چودہ ستمبر 1949 کو ہندی بھاشا کو آدھکارک بھاشا کے روپ میں ماننے تا ملی تھی آدھکارک بھاشا کے روپ میں اس کو اپنایا گیا تھا چودہ ستمبر 1949 کو ہندی کو آدھکارک بھاشا کے روپ میں اپنایا گیا تھا اس لیے کیا کیا جاتا ہے ہر سال چودہ ستمبر کو ہندی دیوست منایا جاتا ہے چلیے اتنا تو آپ کو کلیر ہو گیا اب جب ہندی دیوست کہہ دیا تو وشو ہندی دیوست کب منایا جاتا ہے یہ کب منایا جاتا ہے یہ منایا جاتا ہے دش جنوری کیوں دش جنوری کو مناتے ہیں کیونکہ اسی دن کیا ہوا تھا 10 جنوری 1975 کو پہلا ہندی سمیلن ناکپور میں ہوا تھا پہلا ہندی سمیلن ناکپور میں ہوا تھا اسی لیے ہمیشہ کیا ہوتا ہر سال 10 جنوری کو وشو ہندی دیواز پوچھے تو 10 جنوری ہندی دیواز پوچھے 14 سیدن بھائی یہ دھیان لکھنا ہے اور اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی وشو ہندی دیواز کی یہ ہوئی تھی 2006 سے تو یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے اور ڈسکس کرتے ہیں یہ ہندی کے بارے میں جب بھاشا کی بات آہی گئی تو کچھ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سمیدھان پر چلتے ہیں تو کس آرٹیکل کے انترگت کس انچیت کے انترگت ہندی سنگی کی راج بھاشا کہی گئی ہے ہندی کو سنگی کی راج بھاشا بتایا گیا ہے کس آرٹیکل کے تحت تو آرٹیکل 343 کے تحت most important question polity کے درشتی course ہے اور چلتے ہیں کل ہماری کتنی شاستری بھاشاں کتنی بھاشاں کو ساستری بھاشا کا درجہ دیا گیا ہے ساستری بھاشا کا درجہ کتنی بھاشاں کو دیا گیا ہے تو چھے بھاشاں کو دیا گیا ہے کتنی بھاشاں کو چھے بھاشاں کو دیا گیا ہے وہ کون سے چھے بھاشاں ہیں تو تمیل تمیل تیلگو کنڑ کنڑ ملیالم ملیالم سنسکرٹ سنسکرٹ تیلگو ہو گیا تمیل ہو گیا کنڑ ہو گیا ملی آلم سنسکرٹیانی پانچ اور ایک آپ کا اڑیا ہے اڑیا یہ اڑیا جو ہے یہ ابھی نبینتم ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہ پوچھا جائے کہ ہماری انسوچی میں جو براہمی انسوچی ہے براہمی انسوچی ہے اس براہمی انسوچی میں کتنی بھاشایں درج کی گئی ہیں اس براہمی انسوچی میں ٹوٹل بائیس بھاشایں کتنی براہمی نہیں آٹھویں انسوچی یہ کیا ہے آٹھویں انسوچی میں ٹوٹل کتنی بھاشا ہیں بائیس بھاشا ہیں مول روپ سے کتنی تھی ہمارے سمیدان میں چودہ ہی تھی لیکن بعد میں یہ جوڑی گئی ہے ٹوٹل کتنی ہو گئی بائیس بھاشا ہو گئی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف ستمبر دوہجار بائیس کو سپریم کورٹ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی کولنگ آف پیرید میں بدلاؤ کو منجوری دیئے اس کے تحت اب کوئی پدادکاری بی سی سی آئی میں لگاتار کتنے سال تک بنا رہ سکتا ہے ابھی کیا ہوا ہے کہ بی سی سی آئی کے سمیدان میں بدلاؤ پر سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے مطلب اس میں سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کو کہا کہ آپ اپنے سمیدان میں بدلاؤ دو بدلاؤ کرو منجوری دیدی سے سپریم کورٹ نے منجوری ملنے کے بعد وہے لگاتا چھ سال آنسر کیا ہوگا چھ سال اب وہے لگاتا چھ سال کے لیے بی سی سی آئی یا راجی کرکٹ سنگ میں کیا کر سکتے ہیں بنے رہ سکتے ہیں اتنا کلیر ہوگا قریب کیا ہوا تھا تین سال پہلے بی سی سی آئی کے سمیدان میں بی سی سی آئی کے سمیدان میں بدلاؤ پر ایک اپیل دائر کی گئی تھی کلیر اور سپریم کورٹ نے تین سال پہلے ہی بی سی سی آئی کی اپیل کو سی بکار کر لیا تھا تین سال تک وچار بھی مرش چلا اس کے بعد سپریم کورٹ نے بورڈ کے کاریکال کو لے کر کے سنشودھن پر موحل لگا دی اور جو سورب گانگولی ہیں یہاں میں نے لیا بھی ہوگا یہ جو سورب گانگولی ہیں اور جو کیا نام ہیں جو سورب گانگولی ہیں اور جائشہ ان کا نام ہے جائشہ تو سورب گانگولی اور جائشہ کو کیا ہے تتکال پر بہت سے یہ کولنگ آفریم کیا ہے تو بی سی سی آئی میں کیا ہوا تھا بھرشتہ چار کا ماملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا ایک لوڑھا سمیتھی کونسے سمیتھی لوڑھا سمیتھی لوڑھا سمیتھی لوڑھا سمیتھی تو اس کی نیوکتی کی تھی اور اس سمیتھی نے ہی کیا کیا تھا بورڈ کا نیا سمیتھان تیار کیا تھا بورڈ کا نیا سمیتھان تیار کیا لڑھا سمیتی نے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دو ہجار انیس میں سپریم کور نے کچھ بدلاؤ کیا اور اس سمیدھان کو سویکار کیا نئے سمیدھان کے انصار کیا ہوا کیا بتایا گیا کہ کوئی بھی ادھکاری کسی بھی پد پر یا الگ الگ پدوں پر چھ سال سے جہاں نہیں رہ سکتا چھ سال سے جہاں نہیں رہ سکتا بتایا گیا اور ان چھ سالوں کو تین تین سال کے دو کارکال میں بار دیا گیا اس کے بعد تین سال کا جو کولنگ آف پیریڈ تھا اس پر انیوار روپ سے جانا جروری بتا دیا گیا اس کے تحت نئے شنشودھان کے تحت ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا اپٹوبر 2019 میں سورپ گانگولی اور جائشہ کو چناؤ کے بعد بورڈ کا کارکبھار سمحالا تھا اور دسمبر میں بی سی سی آئی نے اس پراؤدھان سمیت کچھ انیموں میں شنشودھان کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی بورڈ نے اپنی اپیل میں یہ بات بتائی کہ راج سنگ اور بی سی سی آئی کی کارکال کو ایک ساتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے اس کے بدلے میں کیا کیا جائے کہ راج میں لگاتا چھ سال یا بی سی سی آئی میں ایک بار میں ہی لگاتا چھ سال تک بنے رہنے کی اجازت دی گئی جسے سپریم کورٹ نے کیا کر دی منجوری دی دی اب ایک سال کیا کرنا ایک بار میں چھ سال تک لگاتا چھ سال تک بنے رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف کس راج میں سرکاری سکولوں کے چھٹی سے لے کر کے براویں کلاس تک کے شاتر پرتیک منگلوار کو ویلنس دیوست منائیں گے تو ویلنس دیوست منائیں گے کون تو یہ آپ کا کیا ہے جھارخن 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 کے سرکاری سکولوں کے چھٹی سے براویں کلاس تک کے جو سٹوڈنٹ ہے پرتیک منگلوار کو ویلنس دیوست منائیں گے ویلنس کا مطلب کیا ہو گیا ویلنس سوست یعنی یہاں دن جو ہوگا چھاتروں میں اچھے سواست کا جو محت ہوگا اس کے بارے میں سواست کے پرتی جاگ رکتا فیلانا تو دیش کیا ہے سواست کے پرتی جاگ رکتا فیلانا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سواست دودھ کے روپ میں 19 جلو سے لبک 24,000 سکشک اور 11,500 سکولوں کا چین کیا گیا ہے یہ سکشک پرتیک ککشا سے دو چھاتروں کو دودھ کے روپ میں چنیں گے اور پرتیک سپتہ ودیالے میں سہت اور سواست پر ایک اترکت ککشا کا آئیوجن کیا جائے گا اس میں کیا کیا جائے گا بیوین گتویدیاں اور ہاتھ دھونے صفائی جیسے پاٹھ سکھائے جائیں گے اگر جھارکھنڈ کی بات کیا جائے تو جھارکھنڈ کا گٹھن جو ہوا تھا 15 نومبر 2000 میں ہوا تھا اور جھارکھنڈ جو ہے بیہار، اترپدیش، چھتیزگڑ، اوڑیشہ، پشیم بنگال کے ساتھ اپنے سیماس آجا کرتا ہے کس کے کس کے ساتھ بیہار، یوپی، چھتیزگڑ، اوڑیشہ، پشیم بنگال مکہ منتری کون ہے جھارکھنڈ کے؟ ہیمن سورین ہے اور رمیش بیش جو ہیں راججپال ہیں وہاں کے اور یہاں چھترفل کے حساب سے جھارکھنڈ جو ہے پندرہویں نمبر کا سب سے بڑا راجج ہے اور اس کی رادھانی کیا ہے؟ راججی ہے نیکسٹ کوششن کون سا بینک ہے؟ الیکٹرونک بینک گارنٹی الیکٹرونک بینک گارنٹی ابی جی جاری کرنے والا دیش کا پہلا بینک بن گیا تو کون سا بینک ہے؟ وہ ہے ایس ڈی ایف سی ایس ڈی ایف سی جو ہے الیکٹرونک بینک گارنٹی جاری کرنے والا دیش کا پہلا بینک بن گیا ہے اور ایس ڈی ایف سی جو ہے بھارت کا سب سے بڑا نیجی بینک بھی ہے مطلب یہ جو electronic e-bank electronic bank guarantee اس کا مطلب کیا ہوا یعنی کاغج رہید کاغج رہید بنانا سمیں بچت ہوگا اس سے اور اس سے کیا ہوئے گی پاردرشیتہ اس میں آئے گی پاردرشیتہ آئے گی تو ایسا کرنے والا کون بن گیا ہے وہ ہے SDFC اور یہ SDFC نے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اس کو کرنے کے لئے تو national national e-governance governance service service limited کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو میرے یہ question بھی آپ کو clear ہو گیا چلتے ہیں کل کا revision کرتے ہیں حالی میں کس دیش نے خود کو پرمارو سمپن گھوشت کیا تو ساؤتھ گوریا ہے سب سے بڑا کون ہے رشیہ ہے اس میں پھر امریکا تو یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے next کیا ہے 11 ستمبر 2022 کو کس دیش میں برش 2001 کو ہوئے آتم کی حملے کی کس میں برشیں منائی گئی امریکا آئر وید دیوست 2022 کارکرم کی شروعات کی گئی 2022 میں یہ دیوست کم بنا جائے گا 23 سکٹوبر important date ہے نوٹ کر لیجئے گا بہا سر کا ذرا چیتہ پندر اتپادن پندری ہو جنا کے لئے راشتے ادھیان کی پہچان کی گئی تو کنو راشتے ادھیان کی پہچان کی گئی ہے جو کی کلمہ میں میں نے بتایا تھا نامیبیا سے اور دکشت افریقہ سے لائے جا رہے ہیں next خادی انڈیا دورہ اہیلی خادی فیشن شو کا آئیو جن کہاں کیا گا گجرات کے گاری نگر میں فلنیمار ادھوگو کیلئے راج کی پہلے سینیما پریٹن نیتی 2022 launch کی گجرات بحث کس نسل کو عام طور پر کچھ میں پائے جانے والے ستھانی سمدھائے دورہ جس کو کیا کہا جاتا مالدھاری کہا جاتا ہے یا بحث پانی کی کمی بار بار سوکھا کم آدرتہ اچھے تاپمان جیسے چرم موسم کی ستھی اس سے بھی پرباویت نہیں ہو وہ کونسی بحث ہے بنی بحث کونسی ہے بنی بحث تو یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے next جیپان انڈیا میری ٹائم ایکسرسائیز 2022 کہاں شروع کیا گیا بنگال کی خادی میں گیا کہاں پہ بنگال کی خادی وشاکہ پتنم وشاکہ پتنم یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے لیکھت پائی پی نے وشاکہ پر دیوکتا 2000 بیسے پروٹوٹائپ موڈلنگ کی کوششل میں کونسا پتک جیتا برانج میڈل کان سے پتک جیتا ہے کس کے دورہ پرستاویت ویتیا مدہست کوشش کوبچائر گروپ سے لانچ گے گا وشاکہ پتنم تو آپ کو کلیر ہو گیا آسٹریلیا کا ماب میں نے دکھائی دیا ہے اور جھارکھن چرچہ نام لیا تک جھارکھن یہ ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں پشن مانگا بیہار چھتیزگر اوڑیسا یہ سب ٹرسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھئے یو پی یہ بھی ٹرسٹ ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو چلیے امید ہے آپ کو یہ شیشن پسند آج ہوگا اچھا لگا ہوگا تو پلیس اس کو جاڑا جاڑا لائک کریں کل میں نے نورتھ کورتے ساؤتھ کوریا نے یہ دکھا دوں بھول گئی تھی میں یہ دیکھیں یہ ہے نورتھ کوریا یہ ساؤتھ کوریا ٹھیک ہے اسی کے بیچ میں نے بتایا تھا کہ ارتشدگری چینل الگ کرتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے شیشن کو جیدے جیدے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب آپ بلکو نہ بھولیے تو آج کلیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں اور ہاں ایمپورٹن نیوز ہے کہ میپنگ کا آج ایک سیریز آنے والا ہے جس میں ہم آفریکہ کانٹینینٹ کو بتانے والے ہیں چیزوں کو تو آسان لینگوز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جتنا ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا اور شیئر بھی کریے گا تاکہ ہم اگلی سیریز بھی لے کر کے آئے تو لگے رہیے پڑھتے رہیے آج کے لئے بس اتنا ہی رکھتے ہیں کل پھر نئے کرنٹ آفرز کے ساتھ ملتے ہیں thank you so much